اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل بیس بللنگ ٹیکنیکز میں خوش آمدید ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا ہماری ویڈیوز کو لائک کرنے کا شکریہ آج ہم جس لوکیشن پر ہیں ایک نیا تعمیر ہونے والا گھر ہے تو اس میں جو سیڑھیوں کی انچائی ہے سٹیپس کی انچائی جب آپ جوان ہوتے ہیں کوئی بھی جوان ہو تو وہ تو اس پہ چڑھ سکتا ہے لیکن بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنی ہائٹ کو نہیں برداشت کر سکتے تو ہماری آج کی ویڈیو اس بات سے متعلق ہے کہ کس طرح 6 انچ کا سٹیپ یا 7 انچ کا سٹیپ بنایا جائے تو 7 انچ کا سٹیپ بنانے کے لیے آپ کو جب RCC میں یہ سیڑھیوں بنائی جائیں تو شروع ہی سے آپ کو اس کو 7 انچ رکھنا ہوتا ہے 7 انچ آپ کو یہاں سے یہاں تک رکھنا ہے بعد میں وہ کہے گا کہ میں نے خیرے سیڑھیوں انچی رکھ دیا ہیں یہ بعد میں بناتے میں ایڈجس کر دوں گا لیکن یہ ایڈجسمنٹ بعد میں آپ کے مسالے کی آپ کی سیمنٹ کی اور آپ کی میٹیریل کی انتہائی زیا ہوگا یہ جو اس وقت سیڑھی رکھی گئی ہے اس کی لیندھ ہے 7 انچ یہاں 1 انچ کا نو سو تر کا آ جائے گا ماربل اس کے ساتھ 6 انچ کا آ جائے گا ریزر تو یہ پورا 7 انچ آ جائے گا اس سے اوپر جب آئے گا پھر وہ اس طرح آئے گا یہاں یہ بند ہوگا یہاں سے 7 انچ شروع ہوگا یہ 6 انچ آ جائے گا اس کے اوپر 1 انچ کا ریزر آ جائے گا تو آپ نے شروع سے اس کو سٹیپ دینا ہے بنانے میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہی بنائی ہے یہ 7 انچ کی ایک ایک سٹیپ ہے شروع سے اس کو رکھیں اپنے کنٹریکٹور کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ بعد میں آپ کے لئے کام رکھے کہ یہ بعد میں کیا جائے گا ایسا نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہاں اس نے سموسے کی ترز کے لیے سیڑیاں بنائی ہیں اس میں یہ کٹائی زیادہ آئے گی اس میں کٹائی زیادہ آئے گی لیکن بہرحال اس کی جو ہائٹ ہے سٹیپس کی ہائٹ 7 انچ سے زیادہ نہ رکھیں کیونکہ ایج کے پرابلمز میں ایک پرابلم پھر ہائٹ پر یا چھت پر جانے کے لئے یہ بھی ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم پیس بیلڈنگ ٹیکنیکس ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ே